پاگوں کے شہر میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، ڈیویس روڈ، پیکو روڈ، جیل روڈ، ٹاؤنشپ، کوٹ لکپت میں بوندیں برسی موسم کا احوال بتانے والوں کے مطابق آج شہر میں وقت پہ وقت پہ تبارش جاری لے گی سینئر صوبائی وزیر کے مشکلات میں اضافہ عبدالعلیم خان کی مزید چہ سے زائد آف شور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا آج نیاب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبدالعلیم خان صبح گیارہ بجے نیاب آفیس پہنچیں گے لاہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو ایمیگریشن حکام نے روک لیا ایمیگریشن حکام نے ای سی ایل میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف رضا گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا چاہ رہے تھے سید یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ اگر اصغر خان کیس پر عمل ہوتا تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہ ہوتی نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج مولوجی کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل، گردے، بلڈ پریشر، شوگر اور خون کی شریعانوں کا مرس ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا علاج پاکستان میں ممکن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود عیاس نے میڈیا بریفنگ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالیز ڈاکٹر عدان کا شفاہ وزیراعلا پنچاب کے ترجمان شہواز کل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا مارڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سابق وزیراعلا پنچاب شہواز شریف کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے نیپ سے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمزان شوگر میلز کیس کا جواب طلب کر رکھا ہے جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس وقاس روف مزار پر مشتمل بینچ کیس پر سمات کرے گا ڈاکٹر نیازی کی موت تلی کا معاملہ وزیراعلا پنچاب اور وزیر قانون راجہ بشارت کے ملاقات ترجمان وزیراعلا پنچاب شہواز کل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نیازی کی موت تلی اسمبلی میں متفقہ قراردات کے بعد عمل میں لائی گئی راجہ بشارت نے وزیراعلا کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر نیازی کی موت تلی میں ملوث نہیں ڈاکٹر نیازی نے قائر اخلاقی طور پر کال ریکارڈ کی شارہ مار اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی برسہ کا احتجاج اسپتال انتظامیاں سے تلق خلامی احتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پڑ سیلپی کا شوق جان لے گیا شادرہ میں مقبرہ نور جہاں کے قریب سیلپی بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ گیا اینی شاہدین کا کہنا ہے تین دوسریل کی پٹریوں پر تصاویر بنا رہے تھے ٹرین قریب آنے پر مبشر نامی نوجوان خوب زدہ ہو گیا اور ٹرین کی ٹکر سے جان بہاک ہو گیا پولیش نے لاس تحویل ملے لی سرفراز احمد دور ایسٹریلیا اور ورلڈ کپ تک کپتان برقرار سرفراز احمد کپتان ہے اور ورلڈ کپ تک رہیں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی نے فیصلہ سنا دیا سرفراز احمد نے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تمام فارمیٹ میں ریکارڈ شاندار ہے احسان مانی اور کپتان سرفراز احمد کی مشترکہ پریس کانفرنس ورلڈ کپ میں کپتانی احساس ہے ٹرکٹ بورٹ کی امیدوں پر پورا اوت روں گا سرفراز احمد سب گوڑیاں اونانے میں مست تھے اور ہم لٹنے میں بچپن سے پیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھایا جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممہ نہیں راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ پاکستانی فلم لورڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیچر فلم کا ایوارڈ چیت دیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوبصی رائی فلم باکس آفیس پر بزنس کرتے میں ناکام موسیقی 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 موسیقی